بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹائرڈ میجرلل آصف علی خان پروفیسر اوکارڈی سیجری آج میں پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ ایجیکشن فریکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں ان کے میں جواب دوں گا ایجیکشن فریکشن ایجیکشن فریکشن یہ ہے کہ دل کے اندر جو خون آتا ہے جب دل اس کو پاپ آؤٹ کرتا ہے تو وہ کتنا پاپ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ کچھ تھوڑا سا پورشن پیچھے بھی رہ جاتا ہے سو نارمی دل کا جو ایجیکشن فریکشن نارمی بندے کا وہ سکسٹی سکسٹی فائیو پرسند ہے سکسٹی پرسند ہے ایوریج لے لیں یہ اس کو ہم تین اسے میں کرتے ہیں گوڈ ایجیکشن فریکشن یا گوڈ ہارٹ ففٹی اور سکسٹی کی درمیان گوڈ ہارٹ ہے ایک ہے موڈریٹ یعنی اس سے طرح کم فورٹی اور ففٹی کی درمیان موڈریٹ ہے فورٹی سے نیچے پور ہے پور ہارٹ ہے تو ایجیکشن فریکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دل کو کوئی نقصان پہنچا کر نہیں ہارٹ ایٹیک کی وجہ سے اگر نارمیلہ اس کا مطلب ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا دل کو نقصان نہیں پہنچا اگر کام میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوگا ہے اور جتنا زیادہ ہارٹ اٹیک ہوگا ہتنا یہ کام ہوگا یہ تو ہوگا عموماً ہارٹ اٹیک سے کہ دل کا پمپ کیسا ہے اس کے مطلق ہم ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں اور بے تاشیب وہ جوات ہیں جسے ایجیکشن فریکشن کام ہو جاتا ہے ایک ہوتی ہے ڈیلیٹڈ کارڈیو میں پہتی اس میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے یہ فورٹی بھی ہو سکتا ہے تھرٹی بھی ہو سکتا ہے ٹونٹی فائی بھی ہو سکتا ہے ڈیلیٹڈ کارڈو میں پہتی جہاں دل کے پٹھے ڈیلیٹڈی کمزور ہو جائے اس کے علاوہ اور بے تاشیب بیماری ہیں جس کے وجہ دل کا پمپ کمزور ہو جاتا ہے کافی ارسا دل کے ویل وگر لیگ کر رہے ہوں یا دل کی درکن بے ترتیب ہو اٹری فیبلیشن ہو اس سے بھی ایجیکشن فیکشن کام ہو جاتا ہے اس کی بڑے وجوہات بھی ہیں تو کئی دفعہ یہ ٹیمپریری فیز ہوتا ہے کئی دفعہ یہ پرمنٹ فیز میں ہوتا ہے اور پھر ایٹ اینڈ یا بالکل جب دل ایجیکشن فیکشن بہت کام ہو جائے تو پھر ہم اس کو یہی کہتے ہیں کبھی آپ کو ابھی کارڈیک ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے سردس ایجیکشن فیکشن کو آپ اس پہ رکھیں کہ آپ ہارٹ ایٹیک کے بعد آپ کو کتنا نقصان دل کو پہنچا ہے ہم اتنا ہی ایجیکشن فیکشن کرتی ہیں فیفٹی تو سکسٹین نومل فورٹی تو ففٹی درمیانہ فورٹی سے نیچے کمزور یہ ہوا ایجیکشن فیکشن اب میں آتا ہوں سوالات کی طرف سمات صاحب میں فرم کراچی میری بیٹی کی عمر چار ماہ ہے اس کے دل میں سراقہ پیدا ہونے کے ایک ماہ بعد تشریح سوچتی ہے لارجر لارج وی ایس ڈی ہے اس کا وزن نہیں بڑھ رہا آ یہ جانے بٹھا لیں کہ جب لارج وی ایس ڈی ہو تو ان کو ہم آپرشنی جلدی کرتے ہیں definitely جب لارج وی ایس ڈی ہو تو اس کی وجہ سے ایک تو آپ کی repeated chest infection ہوتی ہے اور دوسرا ان بچوں کا وزن ان کی growth delayed ہوتی ہے یعنی growth یا late ہوتی ہے وزن ان کا نہیں بڑھتا جو repeated chest infection ہے اور pulmia potential ہے وہ بھی اس کی complication ہے تو لارجر وی ایس ڈی کو تو ہم close کرتے ہیں یہ ایک مینے میں بھی دو مینے میں بھی چار مینے میں بھی operations کا ہوتا ہے of course تھوڑا بی بی کا وزن درہ کم ہو تو وہ درہ رسک بڑھ جاتی ہے لیکن ہم کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ideally weight کی طرف جائیں گے ساتھ کے جی ہوگا تو پھر کریں گے ہم کم وزن پہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو echo کر کے ہمارے کارڈیالوجس پیڈاٹک کارڈلس ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو کب کرنا چاہیے کئی تو ایسے ہیں جن کو سمٹم بہت ہوتے ہیں سانس پھول رہی ہوتی ہے repeated chest infection ہی ہے وزن نہیں بڑھ رہا ان کو ہم جلدی operation کرتے ہیں otherwise ایک سال تک آپ wait کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر اندر ان کا operation ہوں چاہیے dependent کرتا ہے اس کی کیا age ہے ہم اس کو operation کرتے ہیں large وی ایس ڈی کا ہونا operation ہی ہے تو اگر seven کے جی نہیں وزن بڑھ رہا تو پھر بھی ان کو اچھے سنٹر میں operation کیا جا سکتے ہیں آہ انگلے صاحب ہیں جی آئی یازہ خان فرم ساہی وال میری عمر تیس سال ہے اور میں دو سال سے بلڈ پرشکی دوئییں لے رہا ہوں آہ دو دوا میں آجامہ بھی آجمہ لکا ہوا آجامہ آجامہ ہو گئتا ہے قرآن کے بعد میں نے بلڈ پرشکی دوئییں کھانی چھوڑ دی ہیں ڈائیٹ پلان پر عمل کرتا ہوں میرا بلڈ پرشکی ایک سو چالیس بٹے اسی ہے ابھی پندہ دن سے بلڈ پرشکی دوئییں چھوڑی ہوئی ہیں سر کیا مجھے بلڈ پرشکی دوئییں لینے چاہیے ساری رپورٹس نومل ہیں آہ پہلی تو یہ ہے کہ بلڈ پرشکی آپ کی تیس سال عمر ہے تو اس میں جو انٹرنیشنل فگرز وہ یہ ہے کہ ایک سو تیس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو اوپر والا سسٹالک آپ کا ابھی بھی زیادہ ہے آہ بلڈ پرشک پہ پہلی تو یہ چیزے کا آپ اپنا سیٹ لے سکتے ہیں بلڈ پرشکی چیک ہی کرنے چاہیے گھر میں ڈاکٹر کے پاس جب بھی آپ بی پی چیک کرتے ہیں پانچ دس زیادہ ہوتا ہے اپنے گھر میں آپ کو چیک کریں اور اس کو ایک ریکارڈ کرتے رہیں بلڈ پرشکی ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ ہے کہ ہمارے ایلگرد کیا کیسا محول ہے ہم جب ٹنشن میں ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو بی پی ہمارا بڑھتا ہے کوئی اور کوئی افسرد کی ہو جائے فوت کی ہو جائے اس میں ہمارا بلڈ پرشک بڑھ جاتا ہے تو اس پہ آپ کو نظر اکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو تیسے سال کے ون میں بلڈ پرشک ہو گا تو چانسز یہ ہے کہ اگلے آنے والے وقتوں میں بھی آپ کا بی پی ہوگا اگر آپ کا بی پی ون تھرٹی بھئی ایٹی ہے نارمل ہے آپ کچھ بھی نہ کریں لائٹ سی واک کریں لائٹ سی ٹائٹ لیں نمک اپنا بند کر دیں یہ جو سمندری نمک ہے ریفائنڈ سالٹ یہ بلکل ہی بند کر دیں البتہ یہ جو پتھر والے نمک ہے وہ تھوڑا سا آپ معمولی سا تلکاری میں ڈال سکتے ہیں روٹی میں نہ ڈالے بزار کی روٹی میں سوڑا بہت ہوتا ہے نمک تو بزار کی روٹی نہیں گھر کی روٹی تو اگر آپ ڈائیٹ واک ٹینجن فری لائف سے اس کو نیچے لاسکتے ہیں تو اسے اچھی کوئی بات نہیں ہے آپ کا بلڈ پرش اوپر والا ون تھرٹی ہونا چاہیے آہ سٹل آئل سے کہ ون فورٹی بھی ایٹی اتنا نہیں ہے آپ اس کو ڈائیٹ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں نظر رکھیں اور اپنے آپ کے انوائرمنٹ کو پیس فل رکھیں کہ آپ دیکھیں غصہ کھانے سے ٹینجن کھانے سے آپ اپنے عمر کام کرتے ہیں عمر کھاتے ہیں فہتا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو چینج کریں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں تو وہ اگر بی پی ٹھیک ہے کوئی دوائی نہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے چیک کرتا رہیں زیادہ ہوا تو پھر آپ کو کوئی دوائی لینے پڑے کی آہ ولید نیازی ہیں فارمسور گودہ رمضان فاسٹنگ is allowed after coronary bypass surgery اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا bypass کب ہوگا ہے اگر آپ کا bypass پرانا ہے تو پھر تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کا recent bypass ہے تو اس میں آپ ایک fasting miss کر دیں اگلے سال رکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ساتھ کوئی گردوں کی بیماری تو نہیں ہے اس کے ساتھ sugar ہے کے نہیں insulin dependent ڈیابیٹکس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ fasting ان کے لیے سولہ گھنٹے کی fasting خطرناک ہے اسی طرح جو kidney problems جنکہ ہو جاتے ہیں sugar کے وجہ سے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ fasting نہ کریں آہ اگر آپ young ہیں اور آپ کو کوئی symptom نہیں ہے آپ کا heart ٹھیک ہے bypass ہوئے کافی عرصہ ہو گئے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ خیر رکھ لیں کہ آپ کو خون پر تک کرنے لیے بہتری چیز ہے پانی پانی چاہیے گرمیوں میں آپ کی جب روزہ رکھتے ہیں تو پانی کی کافی کمی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ روزہ آپ کو بوجھ ہے آپ کی طبیعی ٹھیک نہیں ہے آپ کو کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اس کوئی آرنی ہے یہی روزہ آپ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں یا ایک بندے کسی کو روزہ کھلوا دیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے بیمار کو معافی دی ہوئی ہے تو bypass کے بعد اگر آپ young ہیں heart ٹھیک ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی طبیعی خراب جاتی ہے روزہ توڑ دیں لیکن آپ کو شوگر ہے خاص کا insulin والی شوگر اور آپ کا دل کمزور ہے ساتھ آپ کو گردوں کی problem ہے recommended ڈی ایک روزہ نہ رکھیں سر کیا کمر میں درد دل کی بیماری کی علامت ہے کمر کا درد دل کی بیماری کی علامت نہیں ہے یا آپ کو کوئی spine کا یا back کا اس کا کوئی problem ہو سکتی ہے دل کی بیماری ادھر عموم ان درد نہیں لاتی آر ایف ایم فرام سویزر لینڈ انہوں کا جنر سب انجو پلاسٹی کے بعد چالیس ہاٹ رہ جانے کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں نے وہی کا ایجیکشن فریکشن نارمی سیکسٹی پرسن ہوتا ہے فورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجیکشن فریکشن کام ہے اب کئی لوگوں کی جب ہم انجو پلاسٹی کرتے ہیں تو اگر اس کا لیونگ ماہ اکارڈی میں تو یہ ایمپروو کر جاتا ہے لیکن جن کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ارکے ڈیڈ پورشن آگے ہیں ان میں اکارڈی میں زندہ نہیں ہے ڈیڈ ہے تو وہ ایجیکشن فریکشن ایمپروو نہیں کرے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو انجو پلاسٹی سے پہلے ہارٹ کی کیا کرڈیشن تھی اگر اس میں لیونگ ماہ اکارڈی میں پھر تو انجو پلاسٹی کے بعد دل کا پاپ اپروو کر جاتا ہے اگر ڈیڈ ہے سکارڈ ہے فیبروزد ہے پھر انجو پلاسٹی کے بعد آپ کا ایجیکشن فریکشن ایمپروو نہیں کرے گا آہ سفیان صاحب ہیں فرم کراچی آہ ان کا میری تین ماہ پہلے درکن ابھی بھی تیز ہے کیا میں روضہ رکھ سکتا ہوں جیم یا وزن اٹھا سکتا ہوں جو میری ایم بی آر ہوئی یہ بائی پاس سرجی کلائے گی کہ نہیں دیکھیں ایم بی آر جو ہے یہ مائٹر ویل رپلیسمنٹ ہے بائی پاس ہم اس کو کورنیلیٹری بائی پاس کو کہتے ہیں وہ دل کی الگ بیماری شریعانوں کی بندش ہے آپ کے دل کے اندر آپ کا مائٹر ویل یا لی کرتا ہے یا تانگ ہوتا ہے یہ دونوں ہوتے ہیں اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں اس کو ٹیکنیکل سپیکنگ بائی پاس نہیں کہتے اس کو مائٹر ویل رپلیسمنٹ کہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ میں روضہ رکھ سکتا ہوں آپ دیکھ لیں اندر آپ روضہ رکھتے ہیں وہ یانگ ہیں آپ کی نارملی مائٹر ویل رپلیسمنٹ یانگ لوگوں میں ہوتی ہے آپ کمزور نہیں ہیں آپ طاقت ہے آپ میں ہے رکھیں لیکن اگر آپ کمزور ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کس پر رکھنے سے آپ کی پرابلم بڑھتی ہے پھر کانڈلی یہ نہ رکھیں آہ جیم یا وزن اٹھا سکتا ہوں آپ لائٹ سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جیم میں بہت ہیوی ایکسرسائز نہ کریں اور وزن بھی کوئی آپ پانچ دس کلو سے زیادہ نہ اٹھائیں یہ تو میں آپ کو دیکھ کے ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہوں کوشش کریں کہ آپ لائٹ سے جیم کریں اور لائٹ سے وزن اٹھائیں آہ دوسرا آپ نے کہا درکن ابھی بھی تیز ہو جاتی ہے تو کئی دبا ہم مائٹر ویل رپلیسمنٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کی درکن پیشنٹ مائٹر ایٹر فیبلیشن میں ہوتا ہے یعنی اس کی درکن زیادہ بھی ہوتی ہے بے ترتیب بھی ہوتی ہے مائٹر ویل رپلیسمنٹ کے بعد ہم کافی سارے پروسیز کرتے ہیں جس میں درکن نیچے آ جاتی ہے پھر بھی کئی لوگوں میں یہ درکن زیادہ ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم دوائیاں دیتے ہیں تو ویل رپلیسمنٹ کے بعد درکن تیز ہو سکتی ہے اگر ہو تو پھر ہم اس کے لئے سپیشل قسم کے دوائیاں دیتے ہیں تاکہ درکن کو کنٹرول میں رکھیں جناب محمد مصطفی صاحب فرم سیل کوٹ انہوں نے کہا what is the procedure of cctga vsd and dextrocardia patient age nine months یہ دیکھیں جی complex congenital آپ کی ہے آپ کے جو اوپر والے دو خانے ہیں وہ الٹے ہیں left کی جگہ right ہے right کی جگہ left ہے نیچے والے خانے بھی الٹے ہیں تو اس کے ساتھ دل میں بہت بہت سراخ ہے اور dextrocardia بھی ہے dextrocardia اس کا مطلب دل آپ کا نام ہی left side پہ ہوتا ہے یہ right side پہ ہوتا ہے اس کو تو اتنا عام نہیں تصور کرتے یہ normal لوگوں میں بھی سکتا ہے بغایر problem کے آپ کو basically cctg ہے اور vsd ہے یہ آپ نے عمر کا نہیں لکھا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کے سمٹمز کیا ہیں اس کے لئے مختلف procedure ہوتے ہیں کئی دوام اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے کئی دوام چھوٹا operation کرتے ہیں کئی دوام اس کے لئے بڑے operation کرتے ہیں تو یہ تب پاس سبلہ کی جب آپ کو پیڈیڈیو کارڈلریس دیکھیں ایک ایکو کرے سرجن بھی اس کو دیکھے اور اس کے بعد دیکھے کہ جی کیا آپ کا cooperation ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بہتا شکریہ thank you very much